بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کشن میں بہت زبدہ سا میٹھا بننے جارہا ہے اس کے لئے ہمیں دودھ چاہیے ہیں دودھ ہم نے بوائل کر لینا ہے پہلے اور میٹھا جو بننے جارہا ہے وہ ہے کھیل ہماری کشن میں بن رہی ہے آج کونڈا کھیل تو اس کے لئے میں نے جیسے کہ دو لٹر دودھ بوائل کرنے کو رکھ دیا ہے یہاں پر ہم نے ایک کپ چاوہ لے لے تھے اور ان کو بھکو دیا تھا دو سے تین گھنٹوں کے لئے یہ بھگے میں ہیں باسمتی رائس ہے خوشبودار رائس لیں گے تو آپ کی کھیل بھی خوشبودار بنے گی ہم یہاں پر دو لٹر دودھ کی کھیل بنا رہے ہیں آپ ایک لٹر دودھ کی کھیل بھی بنا سکتے ہیں اس کا سمپس سا فارمولا ہے کیونکہ ہم ایک لٹر میں ہاف کپ جو چائے کے نارمل کپ ہوتے ہیں وہ ہم چاوال ایٹ کریں گے اور چینی کتنی ایٹ کرنی ہے یہ حسب زائقہ بھی ہوتی ہے اور ایک جو کلکولیشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لاس تک ریڈیو لاس تک دیکھتی ہیں جی جناب تو جب تک دودھ کو بوائل آ رہا ہے تو ہم چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں جن سے ہم بنائیں گے کھیر کونڈا کھیر یہ دیکھیں ہم نے لے لئے ہیں یہ بھیگے میں ہمارے پاس چاول ہیں ایک کپ میں آپ کو ایک لٹر کی کلکولیشن بتا دیتی ہوں ایک لٹر دودھ میں ہاف کپ چاول ڈالیں گے ہم باسمتی رائیس ہونے چاہیے اور بھیگے ہوئے ہونے چاہیے چار سے چھ گھنٹے یا دو تین گھنٹے بھیگے ہو اور ہم دیں گے چینی اور ہمارے پاس گارنش کے لئے اور گارنش کے لئے بھی ہم اس میں دودھ میں ڈال کے پکائیں گے بادام اور پستے ہیں یہ آپشنل ہے اور یہ آپشنل نہیں ہے اس کو ہم نے لازمی ڈالنا ہے اس کی وجہ سے کھیر کے اندر بہت ہی مزیدار سا پلیور اور خوشبو آتی ہے اور جناب ہمارے پاس ہے چیننگ چیننگ کتنی لیں گے ایک لٹر میں یہ میں آپ کو جب ایٹ کروں گی تب بتاؤں گی ابھی سب بتا دیا تو سب آپ لوگ تو بھائی بھاگ جائیں گے یہاں سے کہ چلو بھائی انگریڈنس پتا چل گئے اب ہم بناتے ہیں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں دودھ ہم نے بائل ہونے کو رکھا ہے ہمارے پاس کیوڑا ایسنس ہے اس کے چند کتریں ہم کیوڑا ایسنس کے استعمال کریں گے دودھ میں جو ہے اُبال آ رہا ہے اب ہم چاول کی طرف چلتے ہیں ان چیزوں کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں سب سے پہلے ہم اُبالتے وے کھولتے وے دودھ میں ڈالیں گے چاول چاول کو ہم گرینڈ نہیں کریں گے اس کو باریک پاورڈر نہیں بنانا دھو کے خوش کر کے اس کو ایسے نہیں پیسنا اس کو ہم ہاتھوں سے مسل کر سمال کریں گے تو یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم نے مسل لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے مسل مسل کے ہتیلیوں کی مدد سے اس کو ایسے کرنا ہوں اس کے ساتھ یہ دیکھیں چاول کو میں نے تمام چاولوں کو اور یہ کس طریقے کے چھٹے چھٹے بن گئے ہیں پیسیس بلینڈ کرنے سے پاورڈر بن دے گا تو چلیں اب ہم ان چاولوں کو اس میں اٹ کرتے ہیں ہم اس میں تھوڑا بہت پانی ہوگا اس کے ساتھ ہی اٹ کر دیں گے چمچ چلاتے جائیں گے اچھا اس کے ساتھ ہم دودھ میں اٹ کریں گے لیچی پاورڈر اور ہم اس میں اس ٹائم پہ پکاتے ہوئے تھوڑے سے بادام اٹ کر دیں گے باقی ہم رکھیں گارنیش کے لیے اور تھوڑا سا پستہ اٹ کر دیں گے اب اس میں صرف چمچ چلانے کا کام ہے اور یہ اچھی طریقے سے پک جائے گی تو یہ بہت ہی مزیدار بنے گی اس کو اب ہم نے میڈیم لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور سلو سلو چمچ چلاتے جانا ہے جب تک اس میں اُبار نہیں آ جاتا تب تک ہم سلسل اس میں چمچ چلائیں گے دس سے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہو اور ابھی اس کا پروسیجر باقی ہے اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے تک پکائیں گے دودھ ہم نے فل کریم ملک لیا تھا فل کریم فیٹ والا دودھ لیا تھا جو عام باڑے کا دودھ ہوتا ہے آپ جائیں تو ٹیٹرہ پیک بھی سمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی چکنائی اوپر آ رہی ہے دودھ کی کیونکہ فل فیٹ ملک ہے اس میں الگ ہی زائقہ ہوتا ہے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اور ہر پانچ سے دس منٹ بعد اس کا چمچ چلاتے رہیں گے اس طریقے سے ہم اس کو ایک گھنٹہ پکانا ہے دیکھیں چاول کا دانہ پھول جائے گا پک جائے گا گھنٹے تک اور اس کی تکنس شروع ہو جائے گی پھر ہم اس میں چینی اٹ کریں گے اگر ہم اس سٹریش مشین دال دیں گے تو یہ جو ہمارے چاول ہیں یہ اٹ جائیں گے اور اس پہلے ہم چاول کو گلائیں گے اور پھر اس کے بعد چینی اٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں ہماری کھیر جو ہے وہ گاڑی ہوتی جاری ہے چاول کا دانہ جو ہے وہ پک گیا ہے ہمارا اچھا طریقے سے پک گیا ہے تو اب ہم اس سٹریش پہ ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے اور چینی ہی ڈالیں گے ہم دو لٹر دودھ ہے یہ ہمارے پاس تو چینی ہز پر ذائقہ ہوتی سب کی تو دو لٹر دودھ میں ہم ایک پاو چینی اٹ کریں گے اس میں ہی ڈالیں گے کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور اس لئے ہم اس سٹریش پہ اٹ کر دیں گے تاکہ جتنا اس کا پانی نکلنا اور جتنے یہ پکنے ہو تھوڑ پک جائے چمل چلاتے رہنا ہے ورنہ آپ کی کھیر نیچے لگ جائے گی اور لگے ہوئے کا ذائقہ بہت دورا محسوس ہوتا ہے کھیر میں کھیر کی اتنی کنسسٹینسی ہو گئی ہے اب ہماری کھیئے جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے کھیر کی اتنی کنسسٹینسی ہو گئی ہے کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر لیں گے اپنے جو مٹی کے کونڈے ہیں اس کے اندر اس کے اندر چم کے بہت اچھی تیار ہو گئی تو آئے آپ ریش آؤٹ کرتے ہیں سنسل چمٹ چلاتے رہے ہم ہم اب ہماری کھیر کی تکنس اس طرح کی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل ہو گئی ہے تو ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بھی ہم کریں گے کیونکہ کونڈہ کھیر ہے تو ہم اس کو کونڈہ کندر درش آؤٹ کریں گے کونڈے کے اندر ڈیش آؤٹ کریں گے کونڈے کے اندر اندر ہی جمائیں گے اس میں بہت مزے کی خوشبور بھی آئے گی اور اس میں پریغت بھی آجائے گا ہے سندہ سندہ سے یہ دیکھیں جی کھیر جائے ہم نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے اور اتنے مزیدار کلر آپ دیکھیں کہ اس کا کلر ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا کلر آیا ہے یہ ہماری کونڈا کھیر ریڈی ہو گئی ہے کونڈے میں نکالی ہے تھنڈی اس کو تھنڈا کر کے اور پھر کھائیں بہت مزیدار لگے گی اس کے کھیر کے اندر ایک مٹی کا سندہ پن بھی آ جائے گا اور خوشبور اور ذائقہ بھی اس کا بہترین ہوگا تو چاہتے ہیں پھر اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اور اس کونڈا کھیر کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہے بہت مزیدار بنتی ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے